بس اللہ تعالیٰ اس کو دیتا جائے گا وہ لیتا جائے گا کہاں تک؟ یہاں تک کہ اس پوری دنیا سے اس پوری دنیا سے اس پوری دنیا سے دس گناہ بڑی زمین کا وہ اکیلا مالک بن جائے گا آخری درجے کا جنتی آخری درجے کا جنتی پوری دنیا ملٹی پلائی وائٹ ٹین ایک آدمی کی ملکیت ہے جنت کیسی ہوگی؟ جنت کا کیا معاملہ ہوگا؟ اور یہ عجیب ہے میں اپنے سے بہت گناہگار انسان کے لئے کہہ رہا ہوں کہ انسان یعنی جنت کی اٹریکشن سوت کے انسان اس بات میں موٹیویٹ ہو جائے کہ وہ اتنی بڑی لذت ہے کہ انسان یہاں پہ اپنی سیزوں کو چھوڑ دے تو یہاں سے آغاز کرتے ہیں جنت قرآن کریم نے بتایا کہ پہلا گروہ تو جنت میں ان لوگوں کا ہوگا جن کو قرآن کہتا ہے وہ لوگ جو ہر نیک کام میں سب سے بڑھ کر پہل کرنے والے آگے بڑھنے والے سب سے اول کے مجاہد اللہ نے قرآن میں ان کی موت کے وقت کو بھی الگ سے بیان کیا ہے سورہ واقعہ کی دو آیات ہیں ان کا ترجمہ عرض کرتے ہیں جنتیوں کا اور پر جہنمیوں کا ایک آیت کا ترجمہ ہے سورہ واقعہ کی کہ پھر مرنے والا اگر مقربین میں سے ہو اللہ تعالیٰ سے اس کا قرب ہو پھر مرنے والا اگر مقربین میں سے ہو تو اس کے لیے راحت اور اومدہ رسک اور نعمت بھری جنت ہے یہ ایک سینائریو اور دوسرا کیا ہے اگر وہ جھٹلانے والا ہو گمراہ لوگوں میں سے ہو تو اس کی توازوں کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے یہ دو ایکسٹریم اب یہ جنت کے حوالے سے کچھ الفاظ میں نے صرف کہہ دیا آپ نے سن لیا اب ایک منٹ بھائی سمجھنے کی کوئش کرتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے تو انسان حیران پریشان ہو جائے کہ یہ کیا ہے ہم میں سے سب جانتے ہیں کہ جنت it is a very good place to be but what exactly it is یہ دیکھتے ہیں لیکن اس سے پہلے کہ یہ جو بتایا ہے سابقون الولون وہ لوگ جو سب سے آگے ہوں گے مثال کے طور پر سورہ یاسین جو ہم سب پڑھتے ہیں کس نے نہیں پڑھی کس نے نہیں سنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں چنا اس واقعے کو درج کرنے کے لیے قرآن مجید میں بھی سورہ یاسین سورہ یاسین کے ترجمے کے ایک حصے کا مفہوم یہ ہے کہ جب ایک قوم نے مسلسل اپنی جانے بھیجے جانے والے ایک نہیں دو نہیں بلکہ تین انبیاء کو چھٹلایا تھا تو اسی قوم کا ایک فرد تھا اس کا نام روایات کے مطابق آتا ہے حبیب نجار اس نے پوری قوم کے مقابلے میں اکیلے کھڑے ہو کر انبیاء کا ساتھ دیا تھا اور ان کی طرف سے دعوت دی تھی اس کے جواب میں قوم نے غصے میں آ کر بہت ہی بے دردی سے اس کو قتل کر دیا تھا یعنی اس کو قتل کی داستان اگر آپ سنیں تو انسان کے رونٹے کھڑ ہو جائیں شدید بے دردی سے قتل کر دیا گیا تو بظاہر تو اس کے ساتھ یہ ہوا لیکن چونکہ وہ حق پہ تھا وہ ڈڑ گیا تھا اللہ نے اس کو مرنے کے فوراً بعد جنت میں داخل کر دیا فوراً بعد اور سورہ یاسین نے یہ آیا ان آیات کا ترجمہ ہے ترجمہ آپ کی خدمت میں ارز کرتے ہیں اگر ہم آگے بڑھ سکیں کہ آخر کار ان لوگوں نے اسے شہید کر دیا اور اس شخص یہ قرآن کا ترجمہ آخر کار ان لوگوں نے اسے شہید کر دیا اور اس شخص سے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جا وہاں سے اس نے کہا کاش میری قوم کو معلوم ہوتا کہ میں اس وقت کس آلم میں ہوں قرآن نے سند دی کہ وہ فوراً جنت میں داخل ہو گیا اب آتے ہیں کہ جنت کیا ہے ایک آلم دین سے میں نے پوچھا اپنے انداز میں سمجھنے کے لئے جب ہم اس سیگمنٹ کی تیاری کر رہے تھے کہ قرآن اور حدیث میں جنت کی بہت ساری نعمتوں کا ذکر ہے تو اگر میں آپ سے کہوں کہ مجھے ذرا شورٹسٹ پوسیبل ورڈز میں بتا دیں کم سکم الفاظ میں کہ جنت کیا ہے تاکہ میرے ذہن میں جنت کا ایک خاکہ آ جائے کیا ہے جنت مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس کا شورٹسٹ پوسیبل ورڈز میں جواب خود قرآن پاک میں موجود ہے کہ جنت کیا ہے اور وہ جواب کیا ہے انہوں نے آیت پڑھی انہوں نے کہا بس اس آیت کو آپ سنیے اور پھر سوچتے دلے جائیں کہ جنت کیا ہے آیت کا ترجمہ یہ ہے قرآن جنت کی تعریف کرتے ہیں فرماتا ہے آیت کا ترجمہ یہ ہے ان جنتیوں کے لئے جنت میں ہر وہ شئے ہے جس کی وہ خواہش کریں گے بات خطا ہر وہ شئے ہے ہر وہ شئے ہے وہ ہم کہتے ہیں نا دنیا میں کہ سوچ پہ بابندی نہیں ہے یہ سوچ نہیں ہے یہ سوچ نہیں ہے یہ سوچ نہیں ہے ایک سوچ آئی وہ پوری ہو گئی اس کے بعد اس سے آگے کی سوچ آئی وہ پوری ہو گئی یعنی ہر وہ شئے ہے جس کی انسان خواہش کر سکتا ہے you name it and they have it اور آگے بڑھتے ہیں اب درہا اور سنیا بتایا ایک حدیث کا مفہم بتایا جنتیوں کے مختلف درجے ہوں گے مجھے سمجھانے کے لئے ایک نے بتایا ہے جس طریقے سے ایک ہی جہاد میں سب سفر کر رہے ہوتے ہیں تو سارے کراچی سے امریکہ جا رہے ہیں پاکستان سے امریکہ جا رہے ہیں لیکن اس ہی جہاد میں ایک economy class بھی ہے ایک business class بھی ہے first class بھی ہے تو جا تو سب وہی نہیں ہیں درجے ہیں یہ ہے جو سب سے آخری درجے کا جنتی ہوگا سب سے آخری درجے کا economy class ہے سب سے آخری درجے کا جنتی ہوگا اللہ اس سے کہے گا مانگ کیا مانتا ہے وہ اپنے علم کے مطابق مانگنا شروع کرے گا اللہ اس کو دینا شروع کرے گا مو سے اس کے خواہش نکل دی جائے گی خواہشات اس کی پوری ہوتی جائیں گی یہاں تک کہ اس کا علم ختم ہو جائے گا یعنی جو کچھ چیزیں اس کے علم میں ہوں گی جو کچھ چیزیں اس کی سمجھ میں ہوں گی وہ سب کچھ مانگ چکا ہوگا اللہ اس کو دے چکا ہوگا اب اس کو سمجھ نہیں آئے گا کہ میں مزید اللہ سے کیا مانگوں جنت کیوں کا آخری درجہ ہے تب اللہ اسے بتائے گا کہ یہ مانگ تب اسے پتا چلے گا کہ اچھا یہ نعمت بھی ہے بس اللہ تعالیٰ اس کو دیتا جائے گا وہ لیتا جائے گا کہاں تک یہاں تک کہ اس پوری دنیا سے اس پوری دنیا سے اس پوری دنیا سے دس گناہ بڑی زمین کا وہ اکیلا مالک بن جائے گا آخری درجہ کا جنتی آخری درجہ کا جنتی پوری دنیا ملٹی پلائی وائٹ ٹین ایک آدمی کی ملکیت ہے جب ادنا ترین جنتی کو ملنے والی نعمتوں کا یہ حال ہے اب میں صرف ایک لمحے کو سوچتا ہوں کہ جنت الفردوس کا کیا عالم ہوگا جنت الفردوس کا کیا عالم ہوگا یعنی یہ ایکانومی کا یہ ہے اگر اپنے الفاظ میں کہا اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا جب تم جنت کا سوال کرو اللہ سے جنت الفردوس کی دعا کیا کرو اس کا کیا عالم ہوگا ایک اور آیت کا ترجمہ سنی ہے اور پھر اس کو صرف سوچتے ہیں کہ یہ کیا ہے میرا اپنا یہ نتیجہ ہے کہ ایک اتنا انسان کہتا ہے کسی چیز کے بارے میں کہ بھائی وہ کیا ہے آپ صرف اندازہ لگا سکتے ہیں بس باقی آپ کو سمت میں نہیں آسکتا میرا یہ خیال ہے کہ یہ یہ معاملہ ہے کہ جس کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا یہ کیوں میں کہہ رہا ہوں میں ارز کرتا ہوں جنت کی وسط کیا ہوگی جنت کی وسط اس کے بارے میں بتایا ایک آیت کا ترجمہ ہے اس کا مفہوم ہے کہ جنت کی وسط ارز و سما کے برابر ہے ارز و سما کے برابر ہے میں نے بھی آیت کا ترجمہ پڑھا اور میں آگے بڑھ گیا ہم جب تیم کے لوگ اور سارے بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا ایک منٹ ہے رو یہ آپ پڑھ کے آگے بڑھ گئے ہیں کہ ارز و سما کے برابر ہے جنت تو اس کا مطلب سمجھ میں آیا میں کہا ہوں زمین و آسمان کے برابر ہے بڑی بات نہیں برابر ہے جنت کی وسط اب سمجھتے ہیں کہ یہ بات کیا اور یہ ہے ہم ارز یعنی زمین سے واقف ہیں زمین میں ہم رہتے ہیں اور جتنا سائنس سے بتایا ہم آسمانوں سے بھی واقف ہیں اب یہ سمجھ لیں آج سے یہ باز ہے میں رکھے گا کہ کیا ایکسپلین کر رہے ہیں یا کیا سمجھ رہا ہوں میں خود جنت ارز و سما کے برابر ہے اس کا مطلب کیا ہے آج سے ساڑھے تیرہ عرب سال پہلے یہ کائنات یہ آسمان آج سے ساڑھے تیرہ تیرہ عرب سال پہلے وجود میں آیا پیدا ہوا اور تب سے لے کر اب تک یہ ایک غبارے کی طرح مسلسل تین لاکھ کلومیٹر فی رفتار کی سیکنڈ سے پھیل رہا ہے پر سیکنڈ تین لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ رفتار سے پھیل رہا ہے تو اس سے اندازہ کر لیں کہ آسمانوں کی وسط کتنی ہے اور جنت ارز و سما کے برابر ہے اگلی کے بعد بھی ختم نہیں ہوئی اچھا اب نہیں بتا کہ قیامت کب آنی ہے تو قیامت تک یہ کتنا پھیل جائے گا ٹھیک پھر سنیں ابھی بات ختم نہیں ہے قرآن یہ کہتا ہے کہ جس جنت کے وارث اہل ایمان بنائے جائیں گے وہ ارز و سما کے مانن وسی ہوگی یعنی کہ ہم زمین میں رہتے ہیں اب یہ زمین کتنی وسی ہے اس کا اندازہ لگانے کے لیے دیکھئے کہ ہم جس زمین میں رہتے ہیں اگر ہم سورت سے کمپیر کریں تو ہماری دس لاکھ زمینیں سورج کے اندر سما سکتی ہیں دس لاکھ زمینیں ایک نہیں دو نہیں دس نہیں سو نہیں لاکھ نہیں ایک ملین تو ہم زمین میں رہتے ہیں جنت ارز و سما کے برابر ہیں ہم زمین میں رہتے ہیں دس لاکھ زمینیں سورج میں سما سکتی ہیں اچھا اب اس کائنات کی مختلف کہکشائیں ہیں ہم ان میں سے ایک کہکشا میں رہتے ہیں جس کہکشا میں ہم رہتے ہیں اس کہکشہ کا نام ہے گیلیکسی وے ملکی وے اس کہکشہ کا نام ہے ملکی وے زمین دس لاکھ ملا دیں تو سورت میں سما سکتی ہے اور صرف ہماری کہکشہ میں ساری کہکشہوں میں نہیں صرف ہماری کہکشہ میں اللہ تعالیٰ نے تین سو عرب سورت رکھے ہیں اس ایک کہکشہ میں تین سو عرب یہ ایک کہکشہ میں ہے اور پھر اس پوری کائنات میں اس پوری کائنات یہ ایک کہکشاں کی بات ہو رہی ہے اور اس پوری کائنات میں اللہ نے سو عرب سے زیادہ کہکشائیں رکھی ہیں سو عرب سے زیادہ کہکشائیں رکھی ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں اچھا یہ سب کچھ وہ ہے جو اب تک انسان نے دریافت کر لیا ہے آپ ابھی بھی جائیں ابھی آپ اس سیگمنٹ کے دوران آپ ذرا سرچ کریں کہ بھئی کتنی کہکشائیں ہیں کتنے سٹارز ہیں کتنے سن ہیں کتنے تو لکھا ہوا آئے گا کہ یہ 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 اتنے عرب اتنے خرب یہ ہیں in the discoverable universe اب تک جتنا دریافت کر لیا ہے اس میں یہ سمجھ میں آرہا ہے کتنا ہے نہیں پتا ہے کہ اس سے زیادہ کتنا ہے یہ خود science کہہ رہی ہے discoverable universe کا لفظ لکھا ہے آپ دیکھیں کہ بھائی یہ اب تک جتنا سمجھ میں آیا ہے اس کے مطابق یہ آگے ہے کتنا نہیں معلوم یہ ساری کی ساری چیزیں عرض و سما کے برابر ہیں اب سمجھ میں آتا ہے کہ جنت کی وسط عرض و سما کے برابر ہیں اب جنت کی وسط کے بارے میں سوچ لیں